اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج ہم کسی دوا کے بارے میں گفتگو نہیں کرنے والے بلکہ ایک سبزی کے بارے میں گفتگو کریں گے یہ عموماً ہر کوئیسی کی پسند دیدہ ہے اور کھانے میں لذیذ بھی ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ اگر کچھ اور چیز کھائی جائے تو اس کے نقصان بھی ہیں آج آپ کو اس کے فائدے اور نقصان دونوں چیزے کے بارے میں بتاؤں گا جس سبزی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے بنڈی جسے لیڈی فنگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بنڈی کے فائدوں کے ساتھ ایسے سنگین اقصان ہیں جو آپ آج معلوم نہ کی ہوئے تو بری مشکل میں بن سکتے ہیں بنڈی ایک مزیدار اور ذیکہ دار سبزی ہے اگر دل کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو اچھا رہا ہے تو بنڈی فرائی کار کے کھا لینا اکثر لوگ پسند کرتے ہیں اس سے پیٹ بھی بھار جاتا ہے اور فائدے مند بھی ہوتی ہے بنڈی جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مددگار ہے اگر آپ چلنے پھرنے سے کاثر ہیں تو ہفتے میں ایک بار بنڈی لازمی کھائیں بنڈی میں ویٹیمن اے بی سی زنک فیبر فولک ایسٹ ویٹیمن بی سکس پائے جاتے ہیں جو زیرو کا اسٹرول کی حصوصیت رکھتے ہیں اور یہی تمام ہائی نیوٹریشنز بنڈی کو ایک سپر سبزی بھی بناتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے بنڈی بے حد مفید ہے جن افراد کو جوڑوں میں اکثر درد اور سوجن رہتی ہیں تو وہ بنڈی کا استعمال کریں چونکہ اس میں موجود کیلشیم اور ویٹیمن کی وافر مقدار ہڈیوں میں لیستار مادے کو ایک بڑی طاقت دیتی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کے درد کو راحت ملتی ہے اس کے بعد ہے نظر کی کمزوری بنڈی میں ویٹامن اے نیوٹین اوزیکو نیوٹین اوزیکو نیوٹین ہوتا ہے جس کو کھانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کولیسٹرائل کیمیکل مرکبات بنڈی میں پائے جاتے ہیں جو خون میں کولیسٹرائل کی سطح کو کم کرتا ہے جس سے بلڈ پیشر نہیں بڑھتا اور آپ کے جسم اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بنڈی کا بھی استعمال کریں زیادہ فائبر اور کم حرارے بنڈی کی پہچان ہیں جس کی وجہ سے وزن کم کرنے حازمے کو بہتر رکھنے اور جسم کو ایکٹیو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جہاں بنڈی کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بنڈی نقصان کیسے کرتی ہے مہرین کے مطابق بنڈی کھانے کے بعد آپ کریلہ اور مولی کھانے سے بلکل پرہیز کریں کیونکہ مہرین کے مطابق بنڈی کے بعد مولی کھانے سے چیرے پر اور جسم پر سفید دبے پڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے جو کہ پھلویری سے ملتے جولتی قسم ہے اور کریلے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر کیمیکل ریکشن ہونے کا خطرہ ہے جو کہ انسانی جان کے لیے محلق بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے پھوشش کریں بنڈی کے ساتھ کریلے اور مولی ہرگز نہ کھائیں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکل سے بچا جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی